امد ابوبکر بن زکریہ الرازی تاریخ کا وہ مشہور و معروف حوالہ ہے جن کی طبی تحقیقات اور جراہی اجادات نے دنیا طب میں انقلاب بربا کیا دنیا انہیں اس لیے بھی بھول نہیں سکتی کیونکہ وہ اپنے ہر مریض کی انتہائی دردمندانہ نکہ داشت کرتے تھے ہوا وہ مریض عمراء میں سے ہو یا غرباء میں سے ان کی محبت اور توجہ سے مریض دیکھتے ہی دیکھتے صحتیاب ہونے لگتا تھا محمد ابوبکر بن زکریہ الرازی کی اسی تاریخی خصوصیت کی نسبت سے دوہزار چھے میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نیر آولپنڈی میں جس ہسپتال کی بنیاد رکھی اس کا نام الخدمت رازی ہسپتال رکھا جس کی چھت تلے ایسی دنیا سجائی گئی جہاں جدید علاج انتہائی کم نرخوں پر ہر خاص و عام کی دسترس میں ہوا پانچ میں جب وہ زبردست زلزلہ آیا اور سنے قزیم تباہی بربادی کی الخدمت فاؤنڈیشن نے پورے پاکستان کے کارکنوں نے مل کر اس کام کو اس کے ریلیف میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا متاثرینی زلزلہ جب راولپنڈی میں آئے تو ان میں سے جب مریض اور زخمی وغیرہ لوگ دیکھے تو ان کے علاج کے سسر میں پریشانی شروع ہوئی تو الخدمت فاؤنڈیشن راولپنڈی نے یہ فیصلات کیا کہ ہمیں ایک ہسپیٹل بنانا چاہیے امیجیٹلی تاکہ متاثرین زلزلہ اور پھر دوسرے لوگوں کے بھی اس میں سستے انداز میں ان کا علاج کیا جائے کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے ان کی تکلیف انہیں رولاتی ہے ان کی بیماری ان کو دن بدن کمزور کرتی ہے ایسے خدا کے بندوں کا رازی اسپتال مکمل عزت نفس کے ساتھ علاج کرتا ہے رازی اسپتال میں پیشنٹ ویلفر کا پروسیجر بھی اس لحاظ سے یونیک ہے کہ یہاں پر ون ونڈو آپریشن ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو رازی اسپتال میں موجود سہولیات کو افورڈ نہ کر سکیں بہت لمبی چوڑی کاغذی کاروائی کی اس کے اندر ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد ان کی آئیڈنٹیٹی کو اس میں ہائٹ کیا جاتا ہے ان کی پرچی کے اوپر اس قسم کی کوئی چیز نہیں لکھی جاتی جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ مریض اپنے علاج کے لیے پیشنٹ ویلفر فنڈ سے مدد لے رہا ہے اور ان کو اسی طرح کا اسی لیول کا علاج مہیا کیا جاتا ہے جو دوسرے مریضوں کو میسر ہوتا ہے بہترین ماہور تجربہ کار ڈاکٹرز اور پسماندہ مریضوں کی دعاوں نے دن بدن رازی کی نیک نامی میں اضافہ کیا مریضوں کی بڑھتی تعداد اور ان کے بڑھتے اعتماد نے الخدمت کی انتظامیہ کو حوصلہ دیا کہ ہسپتال میں سہولیات اور وارڈز کا اضافہ کریں رازی ہاسپتال میں پہلے دن سے سپیشلسٹ اوپی ڈی شروع ہوئی تھی اور سب سے پہلے جو وارڈ بنایا گیا وہ آئی کا شعبہ تھا اور آئی کی سرچری جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا تھا رازی ہاسپتال میں اس وقت کوئی ساٹھ سے زیادہ کنسلٹنٹس ہوئی ہیں وہ اپنی خدمات اوپی ڈی میں سر انجام دیتے ہیں اور بی سے زیادہ سپیشلٹیز ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اسلام کی آفاقی تعلیمات کو پیش نظر رکھتی ہے پردے کے حکیمانہ حکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رازی نے شعبہ گائنی کا افتتا کیا پیشاورانہ خدمات انتہائی مخلصانہ مشابرت باپردہ اور محفوظ ماحول نے تیزی سے خاندانوں کی توجہ حاصل کی بہت سی انسانی بیماریوں کی شناخ ٹیسٹس پر منحصر ہے مہنگے ٹیسٹس کی استداد نہ رکھنے کی وجہ سے لاکھوں مریض بیماریوں کا علاج کروانے سے محروم رہتے ہیں رازی اسپتال نے کمبہ خدا کے ہر فرد کے لیے ٹیسٹوں کی سہولت کو آسان بنانے کے لیے لیبارٹری کا آغاز کیا جہاں ٹیسٹس کی انتہائی کم قیمت کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے الخدمت ڈائیگناسٹکس ہر خاص و عام کی مرکز نگاہ بن گئی ہمارا جو یہ سیٹ اپ ہے ڈائیگناسٹکس کا اس میں میاری مشین بھی استعمال کی جا رہی ہے میں اس کو کمپیر کر سکتا ہوں پنڈی اسلامباد کے بڑے بڑے سیٹ اپس کے ساتھ کولیٹی کے لیہا سے لیکن اس میں کیونکہ بزنس نہیں ہے تو کاسٹ بیس پر ہے اس لیے ہمارے ٹیسٹ جو ہے مارگیر سے بہت سستے ہیں اور اس کے اندر بھی یہ پروین موجود ہے کہ جو وہ معمولی اخراجات بھی برداشت نہ کر سکے ان کے وہ ٹیسٹ بھی ہم فریقہ دیتے ہیں رازی فارمیسیز جہاں ہر دوہ دس فیصد ریایت کے ساتھ میسر ہے بہترین ماحول اور اسراف کے بہترین رویے کے باعث لوگوں کی توجہ حاصل کر رہا ہے رازی الخدمت فارمیسی میں ضرورت کی تمام اندویات 24 بائی 7 میسر ہیں الغرض رازی کا اٹھنے والا ہر قدم اہل راولپنڈی کے دلوں میں اس کے اعتماد کو بڑھا رہا ہے اس گنجان آباد شہر میں ہمدردی رکھنے والے اس اسپتال کی ہر نئی امارت کم پڑتی چلی جا رہی ہے وہ سفر جو ایک کرائے کی امارت سے شروع ہوا تھا اس وقت آٹھ امارات کی منزل تیہ کر چکا ہے پارک کے اردگرد اب مریضوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے جو رب زلجلال کے خصوصی کرم سے صحتیاب ہو کر مطمئن گھروں کو لوٹتے ہیں اس وقت رازی اسپتال کروڑوں روپے کے اخراجات سے مریضوں کی سہولت کے لیے ایک نئی امارت کھڑی کر چکا ہے یہ جو بیلڈنگ ہے اس کو ہم فیملی یونٹ کہتے ہیں یہ ہم نے جب تعمیر اس کے شروع کی تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمارا جو رش ہے وہ اس بیلڈنگ کے ذریعے جو ہے نا جی مینیج ہو جائے گا لیکن یہ بیلڈنگ ظاہر ایک کنسٹرکشن جو ہے اس کا ایک نیچرل ٹائم ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے تیار نہیں ہو سکتی بیلڈنگ لیکن ہمارے مریضوں کا اتنا رش بڑھا کہ ہم نے اس بیلڈنگ کے یعنی تیار ہونے سے پہلے ایک اور کمپلیکس جس کو ہم رازی سکس کہتے ہیں فیفٹی بیڈڈ کمپلیکس ہے وہ جو ہے ہائر کیا اور اس کو کرائے پر لے کر اس کو ڈیولپ کر کے وہ اس سے پہلے وہ جو ہے وہ تیار بھی ہو گیا اور وہ اس وقت آپریشنل ہے اس وقت ہمارے پیشنل ازر جو فیوچر پلینز ہیں ان میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز تو ڈیالیسیس سینٹر کا خیام ہے گردوں کے امراض معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں دوسری اہم چیز یہاں پر پیڈیائٹرکس کے ایک وارڈ کا بلکہ پورے پیڈیائٹرکس محمد ابو بکر بن الرازی کے نام سے منصوب یہ مرکز طب کسی فرد کی ملکیت نہیں اور نہ ہی یہ کسی کے مفادات کا محافظ ہے درحقیقت رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک اساسہ ہے جس کا یہ سایہ بلا تفریق رنگ و نسل مذہب اور مالی حیثیت ہر انسان کے لیے ہے اس کے لیے اٹھنے والا ہر قدم اور اس کی تعمیر پر اٹھنے والا ہر خرچ انسانوں کے لیے آسانی اور ان کے زخموں پر مرہم بنتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہ جو انسانی زندگی ہے اس کا تقدس اور اس کی اہمیت پر بہت زبدست بات کی ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچا لی گئی اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادش تو اس حوالے سے یہ جو الخدمت رازی ہاسپٹل اور الخدمت کے سارے ہاسپٹل ایک بہت بڑی بلیسک ہے یہ بنیادی طور پر انسانوں کی زندگیوں کو بچانے کا ایک جو پیشن ہے شوق ہے محبت ہے جس کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہم جہاں جو ہے بہت ہی جو ہے جذبے اور خدمت کے جذبے سے سشار ہو کا کام کرتے ہیں اور رازی ہاسپٹل بنیادی طور پر رازی فرنڈز رازی کے جو ڈونرز ہیں یہ ان کی وجہ سے یہ ہاں تک پہنچا ہے اور آہندہ بھی انشاءاللہ انہوں نے اس کو جو اینجی آگے لے کے چلنا ہے آئیے خدمت انسانیت کے اس عظیم منصوبے میں اپنا کردار ادا کیجئے الخدمت رازی کا ساتھ دیجی